اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب پر ایک خیل کریہ سونگے کافی دنوں کے بعد جو یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ دوستوں کے لیے کیونکہ الحمدللہ میرے پاس جو مہمان آتے ہیں بلکہ آپ یہ جو ویڈیو دیکھو کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا کیونکہ آپ کے شہر سے بھی آیا ہوئے ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی آیا ہوئے میرا کہنے کا یہ مقصد ہے جو پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں ہر ایک شہر سے مہمان ہیں کراچی پنڈی لہور گجرہ والا سیالکورٹ فیصلہ باد وزیرہ باد پشاوار پنڈی اسلامباد کشمیر اور اٹک جیلم گجرات گجرخان پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں خوشی کی بات یہ تمام شہروں سے ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں تو ویڈیو بنانے کا ہمارا یہ مقصد تھا تو آئیے چلتے آپ کو ان سے پوچھیں کون کون سے شہروں سے آئے ہوئے ہیں ویڈیو توڑی لنبی ہے لیکن ہر ایک شہر سے آئے ہوگا پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں تو ان سے معلومات کریں کہ کون کون سے شہروں سے آئے ہیں اور کتنے کتنے جانور لے کے گئے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ دیکھو کہ آپ اگر جانور خریدنا چاہتے ہو تو آپ بلا ججک ہے سابر گھوٹ فارم لیرا غازی خان میں کیونکہ آپ کو اچھی چیزیں اور کم پرائس میں ملیں گی کیونکہ مقصد ہمارا ویڈیو بنانے کے یہی ہے بعض لوگ ہیں نا سوچتے ہیں جانور کہاں سے لے کے آتے ہیں اتنے سستے جانور اور ہر بندے کو بتا ہے سابر بھی سے لے کے جاتے ہیں کیونکہ جتنے بھی شہر ہے پاکستان کے ہر ایک شہر سے آئے ہیں مہمان ہمارے پاس جانور لینے کے لیے تو آپ ان سے پوچھتے آئیے چلتے ہیں آپ کون کون سے شہروں سے آئے ہیں اور کتنے کترے انہوں نے جانور لیے ہیں تو آپ اپنے شہروں میں بھی جا کے ان کے جانور دیکھ سکتے ہیں اور تقریباً آٹھ دن کی ویڈیو بنائی ہے پچھلے ہفتے کی ہے ساری اور اس میں جتنے بھی دن گزر گیا ہے کسی نے پچاس لیا ہے سو لیا ہے دس لیا ہے بیس لیا ہے کسی نے ایک لیا ہے اور سب سے انٹرویو لیں گے اور کون کون سے شہروں سے آئے آئے چلتے ہیں آپ ان سے ان کے جانور بھی دیکھیں اور الحمدللہ ہمارے پاں پہ ڈیرہ غازی خان ویزنڈ کریں آپ کو سستی پرائز میں اور اچھی چیزیں آپ کو سابر گھوڑ پاں ڈیرہ غازی خان میں ملے گی تو آئیے چلتے ہیں آپ کو جانور وغیرہ بھی دکھائیں گے اور ان سے پوچھیں کہ کون کون سے شہروں سے آئے اور کتنے کتنے جانور لی ہے تو ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کریں اگر آپ ہمارے فارم پہ آنا چاہتے ہیں تو سابر گھوڑ فارم گوگل پہ سارچ کروں گے لوکیشن پہ ہمارا فارم ڈی جی خان میں آ جائے گا نظر آپ کو اگر آپ جانور لینا چاہتے ہو اگر آپ ایک مثال کے طور پر گوگل پہ ملدو میں سارچ کریں محمد سابر گھوڑ فارم یا انگلیش میں کریں وہ سارچنگ میں آ جائے گا سابر گھوڑ فارم لوکیشن ہے ہماری چوبیس گھنڈے سرویس اجیسٹم آپ کی دل کریں مین کو پہ ہی ڈی رہا ہے تو آپ آئے جانور کریں اور اپنے شہروں میں لے جائے گاری کی سہولہ سے ہر چیز کی ہے تو آئیے جلتے ہیں ان مہمانوں سے پوچھتے ہیں کون شہر سے آئے ہیں اور کتنے کتنے انہوں نے جانور لیا ہے تو ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ سابر گھوڑ فارم کی طرف سے اچھی ویڈیو اچھی معلومات آپ کو ملتی رہے پرائز بھی سستی چیز بھی اچھی سابر گھوڑ فارم دیرہ گھا جی کھان میں آپ کو سے کہاں سے آئیے اور یہ جانور کھان لے جائے گی اسلام علیکم باجی کیا لے باجی ٹھیک ہو کہاں سے آئیے باجی آپ لہور کون سے جگہ سے گلچن راوی سے اور ٹوٹل پچیس جانور آپ نے لیا ہے نا جی اور کتنا عرصہ ہوگی ویڈیو دیکھ دیکھ کے شوق کیا ہے کافی عرصہ ہی ہوگی ہیں دو سال ہوگی ہیں اڈریس پورا پورا بتا دیں جہاں جانور لے جاؤ گے جانے لہور کراچی سے مہمان اور انہوں نے بکرے وغیرہ بھی لیا راجنبوری کچھ بیتل اور ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے ہیں اسلام علیکم سر کیا لے بھئی ٹھیک ہو آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں سے آئے ہوں کس سائیڈ بھی آتا ہے سادکابا کیا لے بھئی ٹھیک ہو آپ سر جنید بھی آپ کہاں سے ہے کراچی سے کراچی کون سی جہاں سے سر آپ کہاں سے ہو کراچی لے کے جا رہے ہو کراچی سے پھر ادھر بلوچستان لے جاؤ گے کراچی پہلے لے جائیں گے اور کراچی سے بلوچستان کون سے جگہا بے وندر میں کراچی وندر میں لے جائیں گے کتنے جانور لی ہیں سر آپ نے چوتالیس جانور لیا ہے اور یہ گاڑی لگتا ہے کوٹ دو کون سے جگاہ سے آجا ٹوٹل پچپن جانور آپ نے لیا ہے آجا ماشاء اللہ کوٹ دو کون سے جگاہ سے رہائش جان آڈریس بتانا کوٹ دو مین خیر میں آگے نور سے تلائی چوک ہے ادھر آئیں گے کسی سے پوچھ لیں گے آپ کو اپنے امان کوٹ فارم کے نام سے آجا ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا اور یہ بھائی ماشاء اللہ سارے جانور لے کے جا رہے ہیں اس میں سات آٹھ بیتل بکریں بڑے اور باقی چھوٹے ہیں کوٹ دو سے بھائی آیا ہے اور کل پر سوئے میں نے ویڈیو لگائی تھی اور اس میں ایک یہ تھی جو انڈیا نسل کی بکری جو توتہ پری ہے اور اس کے علاوہ یہ بلیک بیتل اور یہ بیتل بکریں بھی جا رہے ہیں اس کے ساتھ کیونکہ کافی سارے دوستوں نکالیں کی تھی بیتل بکروں کے خاطر اس کے علاوہ بڑی بکریاں بھی ہیں اور میں تو اس وجہ سے کہتا ہوں جو بھی بھی پہلے آتا ہے اور اپنی مان پسند کے جانور وہ لے جاتا ہے ہمارے لے کافی سارے دیت کے جانور سارے دوست ہیں اور ایڈریس بتاو جہاں پر جانور نے جاورا دوستے آرہیں گے آپے پہلے ستارے سے دراہیں گے quantoے پھٹے ہیں جس کے پھٹے ہیں وہ اس کے پیچے سارے دیا وکر ہے سارے دیا اور میں نے اس کے پیچے سے سے Jason تیارے دیا توٹھےد ہے وہ f chen مارک اور بریڈر اور ایک ہرن نسل کا ہے اور باقی چاندری نسل کے اور یہ ٹاپری اور تیتلی ٹاپری یہ ہائی سے اپنے لیا ہے اسلام علیکم سر کیا علیکم سر ٹھیک ہو تو پیسر ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے عبدالباہر بھئی آپ کا امران والے اجھے کہاں سے ہو سر آپ تلہ گانگ سے کتنے جانوال لیا آپ نے ٹوٹل پندرہ پندرہ کتنا عرصہ ہو گیا ویڈیو دیکھ کے شوق کیا ہے یہ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں فیس بک پہ فیس بک پہ ماشاءاللہ یہ جانوار انہوں نے لے لیا اور یہ گاڑی وغیرہ بھی ہو چکی ہے ماشاءاللہ قربانی والے جانوار اور بھائی چھوٹا سائز اس نے لیا اور سہودی عرب سے آیا اور سہودی عرب چھوڑ کے تو بچے وغیرہ آپ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا لے بھائی جنفی کو آپ کا نام کیا بھائی سلطان بھائی کیا نام سلطان سلطان بھائی کہاں سے ہوا ہم سیالکورٹ کنگرہ موٹ دیتا ہوں سیالکورٹ سے کتنے جانوار لیا آپ نے بڑے نو جانوار نو جانوار اور سہودی عرب کون سے گاہ پہ ہوتے دے آپ دماغ اب ختم کر دیا آپ نے ہاں ختم کر دیا اچھے سیالکورٹ کا دوبارہ ڈرے سے بتائیں دوست یا رہیں گے نہ جانوار دیکھنے بچے آپ کے لئے سیالکورٹ کسیل پسرور گاؤں کنگرہ ماشاءاللہ مندرے چھترے انہوں نے لیا اور بھائی سے پوچھتے ہیں کہاں سے اسلام علیکم بھائی تھوڑا سا آ کے آجو کیا لے بھائی ٹھیک ہو آپ کا نام کیا ڈرس اپ کان سے ہو آپ میں وزیر آباد نظام آباد سے وزیر آباد کون سے دکھا سے اچھے کتنا عرص ہو گئے ویڈیو دیکھ دیکھ کے شوق ہے دو سال ہو گئے دو سال ہو گئے آپ کا بھائی پہلے بھی آیا تھا اچھے وزیر آباد کا اڈریس پورا بتائیں دوست یا رہیں گے دیکھنے وزیر آباد نظام آباد کا رحمان ہے اور یہ وچھے کچھ انہوں نے لیا اور کچھ بکرے بکریاں وغیرہ بھی لیا اور ایک اور بھی بھائیہ اس نے بھی وچھے لیا اور ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آیاں یہ کون سے شہر میں لے جاؤں گا لوٹ کرو اس کو یہ جانور کہاں لے جاؤں گا ابھی ملچی دیکھیں ملچی یا ادھر گجرات ملچی دیکھیں گجرات کون ہوتا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے گجرات این آند آئی اچھا ادھر آپ کام کرتے ہو مزدوری ادھر گجرات کون سے جگہ ہے جانور لے جاؤں گا ٹوڑو ججرات اکیٹ جگہ جا رہا ہے ہاں یا تو تہاشی نو پتہ ہی نہیں ہے گجرات کون سے جگہ پہ کچھے چونگ کچھے چونگ میں وہ کچھے چونگ کون سے جگہ پہ کام کرتے ہو آڑت 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 منڈی میں یہ جانور رکھو گئے اچھا کتنے جانور لیا آپ نے بارہ بکرے کتنے بکریاں کتنے بکریاں کتنے بکریاں کتنے بکریاں بھائی ہے اور اس نے مندرے بھی لیا بکرے بھی اور اسے پوچھتے کہاں سے اسلام علیکم بھائی بھائی کیا لے بجن ٹھیک ہو آپ کا نام کیا ہے بھام اچھا کتنے جانور لیا آپ نے ہم نے آٹھ جانور لیا آٹھ اور کتنا عرصہ ہوگی ویڈیو دیکھ دے کے شوق ہوا دو سال ہوگا دو سال ہوگا اور مندرے کتنے لیا بکرے کتنے چار مندرے لیا چار بکرے لیا اچھا یہ اکارا میں لے جاؤ گا آج ساتھ طریق ہے نا آج 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 دوہزار بیس آج دسوہ مینہ ماشاءاللہ بھائی پہلے بھی آیا تھا اور پہلے پہلے کتنے لے کے گئے تھے آج آٹھ لے کے جا رہے ہیں الحمدللہ اور یہ اکارا میں لے جائیں گے ٹھیک ہوگا بھائی بھائی راجن پوری بکریاں لیے بھائی اور ایک تیڑا بکرہ لیے اور ان سے پچھ سے اسلام علیکم بھائی کیا لے بھائی ٹھیک ہو تو پیسے ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے محمد شریف بھائی آپ کا بھائی 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 آپ کا یہاں سے آپ لہور سے لہور کون سے جگہ سے داتا صاحب داتا دربار داتا دربار اچھے کتنا دور ہے داتا دربار سے صرف ہمارے گھر پہ پانچ منٹ کا رستہ ہے اور کس آریے میں آتی ہے آپ کی ریای جگہ مونی روڈ مونی روڈ ایم پی اے کے دفتر ہے بلالیہ اچھے ایم پی اے کے دفتر ہے بلالیہ بلالیہ اچھے اور ماشاء اللہ بلالیہ اچھے سے آئے اور ایک ٹیڑا لیا انہوں نے اور ایک بریڈر لیا دو بکریاں لیا پہلے کتنے لے کے گہتے ہیں پہلے دو لے کے گہتے ہیں ایک بکرہ ایک بکری پہلے کہا پہتے ہیں پہلے 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 اور آج کی ریٹ میں بھی یہ لے کے جا رہے اب حمداللہ جمع رات کو روزہ ٹھیک ہو کی گئے بڑی مہربانی اور یہ جانور لاہور لےelہ کے جا رہے جانورو لے لے کے جا رہے اب کو لمیہ اسلام Rafael کیا لاrien ٹھیک ہو تو بیسے ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے یہ یاسر نام ہے مہارا یاسر کے نام بہر کڑ کے نام سے ہوں آپ مجرخان سے آئے بی جرخان بشاہہ سے ہوں اڈریس پورا پورا بتا دیں دو سے آرائیں گے نا دیکھنے میں گجر خان شہر سے ہوں بڑکی سے جس بھائی نے آنا ہے تو گجر خان شہر میں آئے بڑکی پہ اچھے کتنا عرصہ ہو گیا ہمارے ویڈیو دیکھ دیکھے شوق کیا ہے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے میں نے دو مہینے ہو گے دیکھی ہے اور اسی سے متاثر ہو گے ماشاءاللہ میں آیا ہوں اور الحمدللہ آپ لوگوں کا اچھا تاون تھا اسی تاون کی بنابے میں آیا تھا آپ کے اچھے خلوص کی وجہ سے میں آپ کا بہت شکریہ دا کر دوں اچھی میں من نوازی کیا آپ لوگوں نے اور اچھا تاون کیا اس کا میں شکریہ دا کر دوں بھائیو ہمارے یار بڑی مہربانی اور گاڑی در سے کرائی ہے نا آپ نے جی جی گاڑی در سے کرائی اور ٹوٹل کتنے جانور ہو گیا آپ کے دس جانور ہو گیا ماشاءاللہ چھے طریق ہے نا چھے طریق دوہزار بیس اور آج دسوہ مہینہ ہی آج کی ریٹ میں لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا بھائی بڑی مہربانی اللہ الحمدللہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور پانچ طریق دوہزار بیس اور آج پیر کا روز ہے اور انہوں نے یہ سارے جانور لے لی اسلام علیکم بھائی کیا ہلے بھائی ٹھیک ہو بھائی آپ کا نام کیا ہے بھائی آپ کا بھائی آپ کا میاں یاز میاں صاحب کان سے ہو آپ فیصلہ باد کون سے جگہ سے فیصلہ باد خانون آٹا اچھے کتنے جانور لیا آپ نے یہ آپ نے لیا جی اپنا پچیس اور کتنا عرصہ ہو گیا ویڈیو دیکھ دیکھ کے شوق کیا ہے اور یہ تو بس ہے آپ کے جانور دیکھ کے تو شوق پیدا ہو گیا آپ سے ایک دبھائی تر لے کے گئے اور پھر میں نے کہا کہ چلے پھر آئی چکل لگا ہے اچھا ڈریس پورا بتا دے نا دوسی آرہاں گے جانور دیکھنے یہ آیا کھانو آنے اٹے پہ آجائے ہیں اپنا بتر گھٹیاں کو جو سڑک جا رہی ہے وہاں پہ پہ پھنی آرہا ہے پھر پھر ساتھ ہی اپنا مکیر صاحب کا وہاں پہ اپنا ہے ایک سکول پہ آیا ہوا اچھا ہے وہاں گجرات سے اور یہ ایک دن ہمارے پاس رکے ہیں اور ایک دن کے بعد انہوں نے کچھ بکروں کی خریداری کی ہے اور ان کی گاڑی وغیرہ یہ لگی ہوئی ہے اور ان سے تھوڑی سی معلومات کرتے ہیں گجرات کون سے جگہ سے ہیں اور کتنے جانور انہوں نے لی ہے اسلام علیکم بھئی ایک مرکہ اللہ سر آپ کا نام کیا ہے میرا نام افتاب احمد ہے بھئی آپ کا افتاب بھائی آپ کا ہم لوگ گجرات سے ہیں گجرات کون سے جگہ سے ہیں گجرات ہمارا گاؤں ہے گوڑن اچھا کتنے جانور لیا آپ نے جانور لیا ہے ہمارے پاس دو تین دن ہو گئے دو تین دن ہو گئے دو تین دن ہو گئے کل کل آئے تھے میرے پرسوں کے روانہ ہوئے تھے نا کل پہنچے تھے رات کو سٹیک کیا اور کتنے جانور آپ نے لیا 51 ہے اور ادھر آکے کیسے محسوس کیا یہ الحمدلللہ اچھا تامن کی ہے آپ لوگوں نے ادھر آکے ہم کو کوئی ایک کھانے کی کوئی پریشان ہی نہیں ہوئی سب سے زیادہ جو ہے ہمارے ایرئے میں وہ لوگ یہی جارتے ہیں ادھر آنے کے لیے کہ ادھر جا کے رہیں گے کیسے کدھر رہیں گے کیا ہمارا ادھر بندوبستہ ہو گا یا نہیں ہو گا صحیح کیا ہے ادھر الحمدلللہ سابر گھوٹ فارم پہ اچھا سسٹم ہے رہنے کے لیے کھانے کے لیے اور تامن بھی اچھا کیا اور جانور آپ نے کل کے خرید لیے اور آن لین آنی تھی آپ کی اور ادھر کسی قسم کا مسئلہ برشانی آپ پھول کے بتا سکتے ہیں کوئی پریشان ہی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور گجرات کے اڈریس بھی بتا دیں کوئی دوست کی آرہی ہے ادھر آپ کے جانور آ کے دیکھنا سا ہے سسیل وزیلہ گجرات ہے ہمارا اچھا اور باگوال کے قریب ٹانڈا موٹا اور باگوال کے قریب ہمارا دھاؤں ہے بھڈن 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 اچھا سارے جانور ادھر لے جاؤ گئے اس میں رائجن پوری آپ نے نہیں لیے باقی ساری نسلیں لیے بیتال ہے مکی چین ہے ناک رہے ہیں اور اس میں مختلف نسلیں شیرہ پرنٹ ہیں انہوں نے یہ ساری نسلیں الحمدللہ لیے ہیں اور یہ آج کی ریٹ میں لے کے جا رہے ہیں اور یہ ڈبل منزلیں ان کی گاڑی کرائی ہم نے اور کیونکہ کچھ آدھے جانور اوپر آ جائیں گے آدھے نیچے اور یہ بیس ہزار میں گاڑی جا رہی ہے ادھر ہی تو یہ الحمدللہ سارے جانور انہوں نے لے چکے ہیں اور پیمیٹ ان کی کلیر ہو گئی ہے اور یہ الحمدللہ لے کے جا رہے ہیں اور اس میں بکریں کتنے ہیں بکریاں کتنی ہیں اس میں بکریاں چودہ چودہ بکریاں باقی بکریاں السلام علیکم بھئی علیکم سلام کیا علیکم بھئی ٹھیک ہو تو بیسے ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے نور جلال نور بھی کہاں سے ہوا لکی مروت لکی مروت کون سے دکھا سے ہے لکی مروت نہیں درہ پھیل صحیح ہے آپ کا نام کیا ہے میرے نام شاہداللہ کتنا عرصہ ہو گیا ویڈیو دیکھ دیکھے شوق کیا ہے دو سال ہو گیا دو سال اڈریس پورا بتائیں لکی مروت کے یار دو سائیں گے بکریاں آپ کی دیکھنی لکی مروت گاؤں مشا منصور مین روڈ کے ساتھ پشتوں ہیں بتاؤنا ہی در آنا چاہے کوئی بھی پتھانا آپ کا آپ کی پسند کیا جانور ملانا یہ دیکھو یہ اٹھو کاریر سارے کو اور یہ کتنے جانور لیا آپ نے آٹھ جانور یہ رات کے ٹیم بھائی آیا ہوا ہے آج اس نے خریداری کیا اسلام علیکم بھائی میریم بھائی جانور абсолютно کیا لے میریم بھائی طوال توٹل بیس جینور لیا ہے نا آپ نے مندرے بھی لیا ہے بکرے بھی لیا ہے اور ادھر آ کے کیسے محسوس کی آپ نے اچھے طریقے جینور خریدے نے انشاءاللہ دوستانو دعوت دینے ایتھے آؤ قرآن کے راپتہ کرو جینور ایتھو ہی خریدے کی کوشش دے آپ کی پسندگی ملے نا آپ کی پرائز کے یہ اعتماد نہ لینے سے اعتماد نہ جانا 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 کوشش ہوگے سفر ایتھے آؤ اور یہ چار مندرے ہیں نا چار مندرے باقی بکرے بکریاں ہیں اور یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ہے اس نے جانور لیا ہے اور باقی اور بھی مہمان یہ ابھی لوڈنگ ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سے آپ چیک کریں اور باقی جو ہے نا بھی لوڈنگ ہو رہی ہے دوبارہ تو الحمدللہ چوبیس گھنٹے سرویس ہے سابر گوڈ فارم جتنا جانور چاہیے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا بھئی ادھر کتنے مہمان آئیتے ہیں دیکھا ہے راشہ سالا دن ہزاروں مہمان آتے جاتے ہیں کھانے پینے کا اچھا انتظام ہے یہ مہمانوں کی قدر ہے یہ جگہ تو وہی اچھو ہے یہ مہمانوں کی قدر ہے جانور آپ کے شامنے لوگ کہاں کان سے آئے ہیں لینے کے لئے آپ کے تمام شہروں کے جانور تمام سے ہے نا جانور سے ملنے والے کمی ہیں صحیح ہے کھوڑ سے ملنے والے ہیں کھوڑ نہ ملنے والے کھوڑ سے بھی آئے تھے آپ کے سامنے فیصلہ پاس سے آئے ہیں گجرہ والے سے آئے ہیں اور یہ بھی بھائی آیا ہے یہ بھی ساتھ لوٹ کر رہا ہے کیا لے بھائی؟ ٹھیک ہو ادھر آکے کیسے محسوس کیا؟ بہت اچھا انتظام میں سابر پاہیدہ اللہ تعالیٰ نے ہوتے ہوئے اور بڑی اچھے اخلاق دے مالک نے بڑی اچھی خدمت کر دے ہیں صحیح ہے کھانا دینا مقدرہ دا صحیح ہے صحیح ہے آپ کونسی جگہ لے جاؤ گے جا رہا ہوں گھنٹہ گھر کے پاس آپ کے کتنے جانور ہو گئے ہیں باشا اللہ تیرہ جانور ہو گئے ہیں تیرہ جانور آپ نے مہمان آئے ہوئے ہیں اٹک سے اور ان سے پوچھتے ہیں اٹک کونسی جگہ سے ہے اور کتنے جانور لیے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا لے بھائی ٹھیک ہو آپ کا نام کیا ہے سر اسد محمود بھائی آپ کا اسد بھائی کہاں سے ہو آپ اٹک کونسی جگہ ہے جانور لے جا رہے ہیں مرزا گاؤں ہیں کونسا مرزا گاؤں مرزا گاؤں میں یہ لے جائیں گے اٹک سے آئے ہیں کتنے جانور لیے ہیں بارہ پٹھیں لیے ہیں یارہ پٹھیں ایک بریڈر آج اتوار کا روزہ دوہزار بیس اور آج کی ڈیٹ میں الحمدللہ مہمان آئے ہوئے ہیں لاہور سے اور ان سے پوچھتے ہیں لاہور کونسی جگہ سے اور کتنے جانور لے کے جا رہے ہیں اسلام علیکم سر کیا لے ٹھیک ہو تو بھی ایسے ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے محمد یاسین یاسین بھی کانسے ہو آپ لاہور کونسی جگہ سے لاہور رامگاڑ بجادہ باز چلہ مر باز کتنا عرصہ ہوگی ویڈیو دیکھ دیکھ کے شوق کیا اور کتنے جانور لے آپ نے بارہ بارہ جانور لاہور کونسی جگہ جہاں مشہور ہے نا یار دوست آئیں گے نا ہمارے دیکھنا اسلام علیکم بھئی کیا لے بھائی جن ٹھیک ہو آپ کا نام کیا سر تکیر عباس کبیر عباس تکیر تکیر پہ کانسے ہو آپ لاہور سے لاہور بٹاپور اور کتنے جانور لے آپ نے دس جانور اڈریس پورا پورا بتا دیں لاہور بٹاپور بٹاپور اور جو آ کے پوچھے وہ کونسی جگہ سے پوچھے بٹاپور بٹاپور سے اور کس نام سے تکیر عباس تکیر عباس اور دس جانور اس نے لیے ہیں اور کچھ یہ ہیں بکریہ اور کچھ لوٹ کی ہیں آپ نے بھر ٹھیک ہے گھنجلو یا لوٹ کرو الحمدللہ یہ لاہور سے آئے ہیں آج اتوار کا روز ہے انہوں نے پٹھیں لیے ہیں پہلا دوسرا سوہ ہے سب کا اور ایک بریڈر لیا اس کے علاوہ اور بھی مہمان آئے ہوئے انہوں نے بھی لیے ہیں یہ سارے رل کے کٹھے جا رہے ہیں ایک ہی گاڑی کرائی ہے اور مغل پورا سے بھی آئے ہیں بھگوان پورا سے بھی آئے ہیں منارہ پاکستان کے ساتھ سے بھی آئے ہیں اور سب نے رل کے جانور لیے ہیں الحمدللہ اور یہ سارے کٹھے ایک ہی گاڑی پر لوڈ کر کے لے کے جا رہے ہیں تو اگر آپ کو بھی چاہیئے ہیں آپ بھی آئے ہیں سابر گوڑ فارم پر الحمدللہ آپ کو یہ چاہیئے ہیں آپ کو یہ چاہیئے ہیں آپ کا نام کیا ہے سر شاہر کہاں سے آئے ہو تیری لینی ہے کہاں سے آئے ہو لاہور سے لاہور کون سے یہ گاز ہے مالی پورے سے کہوں جی مالی پورا اچھا مالی پورا سے سر یوسف پارک بیمکوٹ تو آپ نے کتنے جانور لیا ہے چار جانور آپ کی پساند کے ملے آنا انشاءاللہ شکر اللہ اور سب نے مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کتنے دور سے اور کہاں سے آئے ہیں اور یہ بکریاں لیا ہے الحمدللہ انہوں نے اور یہ ایک دن الحمدللہ ہمارے پاس انہوں نے سٹیک کیا ہے اور سٹیک کر کے یہ لے کے جا رہے ہیں اسلام علیکم بھئی کیا لے بیجن ٹھیک ہو آپ کا نام کیا سر میرا نام عبیب رحمان بھئی آپ کا آج صاحب عبدالکردوس عبدالرہوف عجی عبدالکردوس عجی آپ کیا سر محمد عارف عجی کہاں سے ہو آپ سبی کون سے جگہا سے سبی شہر سے ایڈریس گاؤ لنڈی گاؤ لنڈی سبی میں یہ شہر سے کتنا دور ہو جاتا ہے یہ کس شہر یہ میں آتا ہے یہ زلہ پولان پہ آجاتا ہے اچھا اچھے زلہ پولان پہ کیا لے بھئی ٹھیک ہو تو بسے ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے حمزہ حمزہ بھئی کان سے ہو آپ بھئی لہور سے لہور کون سے جگہا سے اچھرا سے اچھرا سے مندرے کتنے لیے آپ نے چار مندرے چار مندرے اور ساتھ ناچی اچھرا لہور کون سے جگہا لے جاؤ گے اچھرا مہور پہ یہ ہے اچھرا اڈریس بتایا دیں پورا دوست یار آئیں گے جانور دیکھنے مندرے آپ کے یار نور مہلے میں آجے اچھرا اچھرا محمد اللہ مہمان ہے ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے اسلام علیکم چھوڑو کیا لے ٹھیک ہو آپ کا نام کیا ہے حسین حسین بھی کہاں سے ہو آپ دسکے سے یہ انکل جی کو آپ لے کیا ہے بکروں کا شوق تھا مندروں کا کتنے پانچ جانور لیے ہیں آپ نے پانچ جانور لیے ہیں اور اپنے انکل کو یہی آپ کو یہی لے کے ہے نا یہ میرا بیٹا اس کے شوق تھے نا زیادہ بہت شوق ہے اور یہ کتنے جانور لیے آپ نے پانچ لے کتنا عرصہ ہوگی ویڈیو دیکھ دیکھ کے شوق کیا ہے یہ تقریبا آپ کی ویڈیو دیکھتا ہے اچھا یہی دیکھتا ہے اس کو زیادہ شوق ہے اور اڈریس بتا دیں جہاں یہ جانور لے جاؤ گے دوستی آ رہیں گے نا ادھر دیکھنے آپ کے جانور تسیل ڈسک کا گاؤں کونچ ہے ادھر کس کے نام سے پوچھیں اگر جانور آپ کے دیکھنے آئے تو رانہ سبز منڈی والا اب بس صحیح ہو گیا آپ کو گاڑی وغیر ہے ادھر سے مل گئے نا ہر چیز کے سہولت ملیے نا جناب راجنپوری بلکل اوریجنل چیزیں ہیں اور اس میں دو ابلیک اور باقی راجنپوری ہیں اور یہ بھی لوٹنگ کر رہے ہیں اور یہ بھائی آئے ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں اور یہ کہاں لے جائیں گے جانور اور یہ بھائی ہے اسلام علیکم بھائی کیا آل ہے پھر ٹھیک ہو آپ کا نام کیا ہے مرزا امران مرزا پہ کہاں سے ہو آپ مزیرہباد سے مزیرہباد کون سے کہاں سے سیالکوٹ روڑ بینجو والی اچھا آپ بھی ساتھ ہے ارنہ سارے آپ کا نام کیا ہے عمران عمران پہ کتنا عرصہ ہو گئے ویڈیو دیکھ دیکھ کے شوق کیا ہے ایک سال ایک سال ہو گیا اور یہ ٹوٹل کتنے جانور آپ نے لے لیا ہے بیس بیس جانور لیا ہے آج اتوار کا روز ہے پہلے ناری منڈی کی تھی منڈی کے بعد دیتر سے آپ نے جانور لیا ہے یہ منڈی چلیا ہے نہیں منڈی میں کیسے محسوس کہ ادھر جا گئے کوئی فائدہ نہیں ادھر مندرے چترے زیادہ ہوں گے آج تو مندرے چتروں پساند بھی نہیں تھے پساند بھی نہیں ہے اور یہ راجن پری انہوں نے پساند کیا ہے الحمدللہ اور یہ گاڑی بھی ہو چکے ان کی اور یہ لوڈنگ کر لیا ہے اور بھی کافی مہمان آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی جانور لیا ہے سب کی علاقہ علاقہ ویڈیو بنا رہے ہیں الحمدللہ اور میر روڈ کے اوپر یہ دیرہ ہے اور جتنے آپ کو جانور بھی چاہیے ہیں انشاءاللہ آپ کو سابر گوڈ فارم دیرہ غازی خان کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو مناسب پرائز میں اچھی چیز ہے آپ کیا حال ہے ٹھیک ہو آپ کا نام کیا ہے محمد قاسم بھئی آپ کا آمیر آمیر اور محمد قاسم سر کہاں سے ہو آپ کراچی کراچی کون سے کہاں سے کراچی سے ہمارا جو رہائش ہے وہ ہے سہیدہ بیزر ٹھوٹر اس بار کے پاس اور ہاں میں ملیر یہ پاس یہ گوٹ لازا اور کتنے جانور لیا ہے ٹوٹل آپ نے ایک سو پچیس اور یہ ملیر میں لے جاؤ گے آپ دی دی وہاں ہے وہاں اچھے ادھر آ کیمر پر کیسے محسوس کیا اور جانور آپ کی پسند کی ملیا ہے اور یہ ٹوٹل کتنے ہو گیا ہے ایک سو اچھے اڈریس ایک پر بتا دیں بس جہاں لے جاؤ گے تول پلازا کے ساتھ ہی گوٹ فرم بنایا اسلام لیکم کیا لے بھائی جن ٹھیک ہو کان سے اثر آپ سارا ہم انصرہ سے ہیں ہمارا گاؤں لگڑ کوٹ ہے اچھا کتنا عرصہ ہوگئے ویڈیو دیکھ دیکھ دیکھے شاک کے اور ہمارے پاس تشریب لے یہ رہے بھائی جان ہمارا کوئی ہوگئے چھے ماہ ہوگئے ہیں اچھا جی جی تو ہم بھی شاہنک ہوا صحیح ہے تو ہم فرس ٹام یہاں پہ آئے ہیں سابر بھائی کے پاس تو الحمدللہ یہ دیرہ خازی خان ان کا بہت اچھا سٹپ ہے آل پاکستان سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس تو الحمدللہ انہوں نے ہماری خطلت کیے تو بہت اچھا سٹپ ہے ان کا کتنے جانوال لیے آپ نے ہم نے کوئی چھے رہا لیے اور اپنا ڈریس بتائیں جہاں آپ یہ جانوال لے جاؤ گے جی سارا ہمارا تو منصرہ میں تو ہمارا گاؤں لبڑ کوٹ کون سا گاؤں لبڑ کوٹ لبڑ کوٹ لبڑ کوٹ جی جی اچھا یہ کتنا دور ہے منصرہ سے یہ منصرہ سے کوئی دو کلومیٹر یہ کس سریعے میں آتا ہے یہ آتا ہے جی یہاں سے اپنا بلکورٹ روڑ ہے نا اچھا اس سے تقریبا جو ہے تو ایک دیٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہمارے گاؤں کا صحیح یہ کتنا عرصہ ہو گئے ویڈیو دیکھ دیکھ کے شوق کیا یہ سارا مارا کوئی جو چھے سات مینے ہو گئے ہیں چھے سات مینے ہو گئے ادھر آ کے کیسے محسوس کیا آپ نے اور ادھر کتنے مہمان آتے ہیں آپ نے دیکھا ادھر کا محول اچھا کسی قسم کا مسئلہ پرشانی تو نہیں ہو کیونکہ بعض لوگ آتے ہیں دور سے سوچتے ہیں یار ادھر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ نے تو محول دیکھا آپ نے ادھر آ کے اچھا نے توپی والا بکرہ لی ہے اچھا اسلام علیکم بھئی کیا لے سر آپ کا ٹھیک ہو آپ کے نام کیا ہے بھئی آپ کا سر آپ کا اچھا کان سے ہو سر آپ ملتان کون سے یہ کہا سے یہ نام شاہ چو کے ساتھ بکر مڈی کے ساتھ اور کتنے جانور لی ہے آپ نے آج ہم نے ساتھ لی ہے ساتھ ملتان کا ڈریس بتایا دوستی آ رہیں گے ادھر دیکھنے جانور یہ ملتان ہمارا ڈریس ہے نام شاہ چو کے ساتھ ہے حسن سبالی حسن سبالی کے ساتھ اندر الہ کے ہیں ملتان کبیر کو بھار پر سکھا اچھا یہ جانور ادھر ہی لے جو اندر الہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور یہ جانور سارے لی ہے انہوں نے اور ان سے پوچھتے کہاں سے آئے ہیں اور یہ جانور کہاں لے جائیں گا اسلام علیکم بھئی بھئی آپ کے نام کیا ہے کون بھئی کہاں سے ہو آپ لاہور سے لاہور سے کیا لے بھئی ٹھیک ہو آپ کے نام کیا ہے تیرا نام نئیم سبالی نئیم بھئی آپ کہاں سے ہو میں جسے کے ننکانہ مانڈی فیضاباد سے ہو تو اڈریس پورا پورا بتا دینا جہاں لے جاؤ گے مانڈی فیضاباد ویلج ہے مارا مادوداس اچھا مانڈی فیضاباد جسے کے ننکانہ ہے رسبہ ہے مارا مانڈی فیضاباد اور ساتھ میں ویلج ہے مادوداس اچھا یہ جانور ادھر ہی لے جاؤ گے کتنے جانور لی ہے آپ نے آپ نے لیے چار بکرے لیے اور ایک پڑھ لیے اچھا ماشاءاللہ کیا لے بھئی ٹھیک ہو آپ کا نام کیا ہے تو آپ کون سے جگہ سے صدرہ صدرہ لہور شدرہ سے آئے ہو پر کتنے جانور لیے آپ نے چھ جانور لیے ہیں اور یہ شدرہ سے آئے ہیں راجنپوری بکریاں اور بھائی بہت دور سے آئے ہوئے ان سے پوچھتے کہاں سے آئے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا لے بھائی ٹھیک ہو آپ کا نام کیا ہے سر میرا نام غلام شبیر ہے شبیر بے کان سے ہوا میں ظلہ ہریپور سے آئے ہیں اڈریس پورا بتائیں نا دوستی آ رہیں گے جانور دیکھنے آپ کے میرا اڈریس ہے سر ہریپور سنڈر جہر چوک پٹھان کلو پٹھان کلو اور یہ بھی بھائی ساتھ ہے اسلام علیکم بھائی بھائی آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے سپراز مانگوات اچھا اڈریس پورا بتائیں دوستی آ رہیں گے ہریپور سنڈر جہر روڈ پٹھان کلو کپک کتنا عرصہ ہوگی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ شوق کیا ہے بہت ٹائم سے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اور آج جو ہے آج کے فام میں آئے ہیں بہت خوشی میں سنڈ ہوئی ہے اور بہت ہی اچھی طرح آپ لوگوں نے ٹریٹ کیا ہے تو بہت اچھا لگا ہے آپ کے پسند کے جانور میں لینا آپ کتنے بجے تر پہنچے تھے صبح چار بجے صبح چار بجے کدھر بارس ہویا ہوا تھا اور مین روڈ کے اوپر فام ہے نا باقی یہ لوکیش ہے نا ایک قسم کی نا جو دور سے مہمان ہے پھر آ کے پچھے ہو جاتا ہے نا اس وجہ سے ہم نے ڈیرہ بنایا ہے ابھی بکر انہوں نے خریدیا ہے اور بھائی سے پوچھتے ہیں کہاں سے ہے اسلام علیکم بھئی کیا لے بھائی جان ٹھیکا آپ کا نام کیا ہے دلشاد 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 بھائی کھاں سے ہوا اسلامباد اسلامباد میں لے جاؤ گے یا کسی اور شہر میں بکر رہائش ہے آپ کی بکر گاؤں ہے اچھے کون سے یہ گا بکر بکر چک ہے انچاس چک انچاس اور کتنے بکر لے آپ نے سات بکر ہے ماشاءاللہ بھائی بکر لے کے جا رہا ہے اچھے ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھتے ہو یا فیس بک پہ ہے یوٹیوب پہ اسلامباد اسلام لے کو سر کیا ہلے ٹھیک ہو آپ کا نام کیا ہے بھئی آپ کا نام کیا ہے اماندھ پال تو کان سے ہو سر آپ اسلامباد یہ توڑے نزدیک آجونا اینے کو دلشاد کان سے ہو اسلامباد اسلامباد کون سے یہ گاہ سے سیالہ سے پر کتنے جانور لیے آپ نے پچیس جانور لیے سیالہ کونسی جگہ لے جاؤ گے دوستی آرہیں گے دیکھنے یہ عظیم سو سیالہ باغ سیالہ باغ پر کتنے جانور لیے ٹوٹل آپ نے پچیس پچیس اور کتنا عرصہ ہو گئے ویڈیو دیکھ دیکھے شوق کیا ہے چار مہین ہو گئے ہیں دوہزار بیس آج انتیس طریق اور ناوہ مہینہ ہی ہے آج کی ریٹ میں الحمدللہ یہ پچیس جانور لے کے جا رہے ہیں مکھی جی نے لیے انہوں نے اور ایک دو ابلگ لیے اور گاری وغیرہ ہو چکے اور صبح صبح کے ٹائم یہ خریداری کار کے الحمدللہ یہ لے کے جا رہے ہیں مین روڈ کے اوپر ہی دیرہ الحمدللہ انہوں نے آ کے لیے ہیں اور اپنی پسند سے لے کے جا رہے ہیں آپ کی پسند گے ملے نا جانور ادھر آ کے کیسے محسوس کیا اور اڈریس ایک بار دوبارہ بتا دیں دوست یہاں رہیں گے نہ دیکھ رہے ہیں اسلام باغ شیالہ باغ شیالہ باغ اس سے کتنا دور ہے ایک گاؤں کونسا ہے شیالہ باغ اچھا وہ ایک ہی ہے شیالہ باغ میں یہ لے کے جائے گا قیمتی نسل اور مہمان آئے ہوئے ہیں انہوں نے لیے ہیں یہ سارے جانور اور پیچھے والی سائیڈ پہ بھی کافی سارے جانور کھڑے ہوئے ہیں تل بکریاں لیے اور بھائی سے پوچھتے کہاں سے آیا اسلام علیکم سر آپ کے نام کیا ہے میں نام محمد اشرف ہے سر آپ کہاں سے ہو میں کچھلاک سے ہوں کچھلاک کچھلاک کون سے دکھا تھے کچھلاک یہ کچھلاک تقریباً ایک چالیس کلیمیٹر ہے کتنا عرصہ ہوگی ویڈیو دیکھ دیکھے شاکی ہے بس تقریباً دو مینے سے دیکھ رہاں آج پروگرام آنا کھل یہاں پر پہنچ گئے سابر بھائی سے بس کتنے جانور لیے ہیں ٹوٹل آپ نے یہ پندرہ دانے پندرہ دانے لیے ہیں ماشاءاللہ جانور آپ نے دکھاؤ گے آہ یہ اور خان بھئی کے جانور آپ کو دکھاتا ہوں میں اور جو انہوں نے لیے ہیں یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے جو جانور لیے ہیں زیادہ انہوں نے بیتل بڑی بکریاں لیے ہیں اور باقی دو راجنپوری لیے ہیں اور دو پیلے کلر کی بکریاں لیے ہیں بہت ہی قیمتی نسل کی یہ بکریاں الحمدللہ ادھر لے کے جو الحمدللہ انہوں نے بکرے لیے ہیں شوق کے اپیس دو اب لگ لیے ہیں انہوں نے اور یہ دو راجنپوری اس کے چہرہ اوپر کرو اور یہ جانور لیے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں اور یہ کہاں لے جائیں گے اسلام علیکم اللہ کا حسان ٹھیک ٹھیک آپ کا نام کیا سر کاری غلام احمد جی ہم زلہ قصور سے ہیں جی قصور کون سے یہ کہاں سے چک نمبر پندرہ ہے تحصیل چونیا زلہ قصور کتنا عرصہ ہو گیا ویڈیو دیکھ دیکھے شوق کیا تقریباً ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا کتنے چار بکرے لیے ہیں چار بکرے لیے ہیں جس طرح آنے لگے تھے راستے میں کیا ہوا راستے میں یہ ہے بھائی صاحب میں سبھی کو بتا رہا ہوں اپنے دوستوں کو کہ اگر سابر گوڑ فارم پر آنا ہے تو سیدھا سبھی سابر کے ساتھ یہ رابطہ کرنا ہے راستے میں سابر بن کر بہت انسان ہوتے ہیں جو آپ کو ورگلا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے آپ کا وقت ضائع کریں گے اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا اخیر آپ آخر میں آپ بھائی سابر کے پاس ہی آ کر پرچیز کریں گے بکروں پہلے آپ کے ساتھ کیا ہوا پہلے یہی ہوا ہمارے ساتھ بھی جب ہم سابر گوڑ فارم پر آنا چاہتے تھے تو رستے میں دو تین آدمی تھے انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کو بکرے دیتے ہیں تو وہ لے کر اپنے ساتھ گئے تو دکھاتے رہے بکرے لیکن کوئی چیز ہمیں پسند نہیں آئی پھر ہم بھائی سابر کے پاس آئے تو الحمدللہ یہ ہم نے بکرے لیا ہے بھائی سابر سے پہلے ان کے پاس جا رہے تھے یا ہمارے پاس آ رہے تھے راستے میں یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم بھی سابر کے رشتہ دار ہیں بھائی سابر کے جاننے والے اسی گوڑ فارم پر لے جائیں گے لیکن نہیں لے گئے اس کے بعد پھر ہم سے رابطہ کیا جی بالکل پھر آپ کے پاس آئے تو آپ نے ہمیں یہ بکرے لے کر دی ہیں بھائی سابر آپ کی بہت مربانی اللہ کریم آپ کو پوچھ بھائی اپنے اپنے نام تو بتاؤ بھائی آپ کا مدسر یاسین بھائی آپ کا اچھے کتنا عرصہ ہو گئے ویڈیو دیکھ دیکھ کے شوق کیا ہے ایک سال ہو گئے آپ کی پسند کے ملے آنا بکرے اور یہ اپنی گاڑی پہ آئے ہیں اور راستے میں کسی نے ان کو روکا ہے تو بھی اس کی باتوں میں آگے ہو چلے گئے تھے ٹھیک لوٹ کرو کاری صاحبہ ماشاءاللہ یہ بکرے آپ دیکھ سکتے ہیں دو راجن پوری لیے ہیں اور یہ اپنی گاڑی پہ آئے تھے اور یہ دیکھیں اور یہ کلر والا بکرہ لیا ہے لوگ جب فارم پہ ہمارے آنے لگے گئے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے دور سے لوگ آئے ہوئے مہمان کہیں پہ راستے میں رکھتے ہیں پوچھتے ہیں صابر بھئی کا فارم کہاں پہ جان پر روڑ رکھتے ہیں تو پھر روک لیتے ہیں وہ کہتا ہے ہمارے فارم پہ ہو تو پھر یہ ہوگا وہ ہوگا پھر راستے میں تو پھر ہر بندہ پھر آپ کو پتہ روزی کرتا ہے زور لگاتا ہے تو ہمیں اتراز نہیں الحمدللہ باقی آپ خاص کیا رکھیں جب بھی ہیں رابطے میں رہیں اور کوش کریں اگر راستے کا نہیں پتہ چل رہا آپ کال کر لیں کال کے اوپر انچاللہ ہم ادھرے پونٹ آج کی ریٹ میں یہ لے کے جا رہے ہیں اسلام علیکم سر یہ مائک پکڑو کیا لے ٹھیک ہو دنبے سے ٹھیک ہے شکریہ اللہ آپ کا نام کیا سر انسر تو کان سے ہو آپ دنگا سے دنگا پورا ڈریس بتاؤنا دوست یہاں رہیں گے جانور لے گا ظلہ گجرات تحصیل کاریا اچھا دنگا گاؤن بیک نال اچھے جانور ادھر لے جاؤ کتنے جانور لیا آپ نے گیارہ گیارہ جانور ٹھیک ہو اور یہ بھی بھئی ساتھ ہے اسلام علیکم بھئی جی وآلیکم اسلام کیا لے بھئی ٹھیک ہو آپ کا نام کیا ہے بنی امین کیا نام بنی امین یہ مہمان ہے وہ الحمدللہ انہوں نے بکریاں لیے اور ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے اسلام علیکم بھئی اللہ کے شکریہ الحمدللہ عزاز بیگ بھئی آپ کا اختور بیگ کہاں سے ہو سر آپ اسلام آباد سے بھارہ کو اور کس طرح آپ سوگے دیکھ 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 چھوڑ دیا یہ بڑی عید سے پہلے دیکھنا شروع کی آپ کے کس طرح آباد لیا آپ نے چھے لیا اپنے گھر میں پالنے کے لیے شوکیہ طور پر ماشاء اللہ اسلام آباد اڈریس بتا دیں دوست بھارہ کو اسلام آباد بھارہ کون اور کس چیز کیا پوچھے بھارہ جو ادھر پہنچے بھارہ کو نئی بھار دی جی جی مولال کشمیر سے تو ان سے پوچھتے ہیں کشمیر کون سے جگہ سے آئے ہوئے ہیں اور یہ جانور الحمدللہ سارے لے کے جا رہے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کتنے جانور لیا اسلام علیکم بھئی کیا حال ہے بھئی ٹھیک ہو آپ کا نام کیا ہے احسن احسن بھئی کان سے ہو آپ کشمیر سے ہے کشمیر کون سے یہ گاہ سے کورٹلی شہر کورٹلی ازاد کشمیر سے ہے اڈریس پورا بتائیں تاکہ دوستی آرہیں گے آپ کے جانور دیکھنے یہ کورٹلی میں مین شہر کے ساتھ یہ مارکی ہے یہ کون سے گاؤں ہیں کورٹلی سرورٹا میں سرورٹا میں ادھر کس کا پوچھیں جو آکے جانور دیکھیں آپ کے ادھر سب جانتے ہیں جو آئے گا جانتے ہیں اچھا ماشاءاللہ ادھر وہ کہتے ہیں سال مہین ہے اسلام علیکم بھئی کیا آلے بھئی ٹھیک ہو آپ کا نام کیا ہے دلشاد ہے دلشاد بھئی کان سے ہو آپ لیاقت پور لیاقت پور سے کتنے بکرے لیا آپ نے بیس بکرے لیا اور کتنا عرصہ ہوگی ویڈیو دیکھ دیکھ شوق گیا دو سال ہو گیا اور دو سال ہو گیا ماشاءاللہ یہ والے بکرے انہوں نے لیا چھوڑ تو بکرے تھوڑا سا ہیدھر چلا پھر آ دیکھاؤ یہ لیاقت پور میں لے کے جائے گا الحمدللہ تقریباً آٹھ نو میں انہیں محنت کریں گے اللہ پاک محنت کا صلح دے گا انشاءاللہ مناسب پرائس میں انہوں نے لیا اور یہ لے کے جا رہے ہیں ان کو خسی کرائیں گے خسی کرائیں گے عید کے اوپر تیار کریں گے یہ اچھے خاصے پیسوں میں بکرے ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان سے پوچھتے کہاں سے آئے ہیں اور یہ جانور کہاں لے جائیں گے مکھی جینے لیے ہیں بیٹل بھی ہیں اپلک بھی ہیں اور راجنپوری بھی ہیں کل میں نے ان کی ویڈیو لگائی تھی بکریوں کے اور بھائی آئے ہیں خود اور یہ لے کے جا رہے ہیں اور یہ بھائی آیا کراچی سے اور ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر اسلام جی کیا حال ہے سر ٹھیک ہو الحمدللہ خیر ہے آپ کا نام کیا ہے عارف محمود تو کان سے عارف ہے سیالکورٹ سے اور کتنے عرصے ہوگے ویڈیو دیکھ دیکھ کے شوق کیا ہے یہ سال ڈیڑھ سال ہوگے ڈیڑھ سال ہوگے فارم کہاں پہ بنایا ہے فارم ابھی بنایا نہیں ہے بعد میں بنائے بکریاں پہلے لے رہے ہو بکریاں پہلے لے رہا فارم بعد میں بناو گے بکریاں پہلے لے ہو گے اچھا ایک کون سی دگاہ پر رہیش ہے آپ کی سیالکورٹ میں سیالکورٹ اڈریس بتاؤ جا کونٹ حمزہ گونس حمزہ گونس شہر کے اندر ہے شہر کے اندر ہے سٹی میں ہے سٹی میں اچھا ماشاء اللہ حمزہ گونس کوئی آ کے پوچھے آپ کی جگہ پورا ڈریس بتا دیں کسی کو پرشانی نہ ہو شہر کے آگے ادھر حمزہ گونس پہلے پہلے پہ پہ پوچھ لے آر ایف سینٹری والا آر ایف سینٹری والا آہ جی سینٹری کی میری دکان ہے بکری پمپ کے ساتھ بکریاں کہاں رکھو گے بکری چھت پہ چھت پہ اچھا ماشاء اللہ چھت پہ گھوٹ فارم بنایا ہوا ہے جی اچھا ماشاء اللہ ٹوٹل کتنے ہو گئے آپ کے جانور یہ جانور ہو گئے ساٹھ بکری ہیں اچھا ایک بھئی بڑا اچھا ماشاء اللہ اسلام علیکم بھئی کیا لے بھئی ٹھیک ہو آپ کا نام کیا ہے فازل کیا نام فازل فازل بھی کہاں سے ہو آپ کراچی کونسے گاہ سے لیاری لیمارکت لیاری سے اور کتنے جانور لیے آپ نے یہ میں نے دس لیے اچھا لیاری کونسے گاہ لے جاؤ گے لیاری میں کامن گلی میں لے جاؤ گئے اور کتنا عرصہ ہو گئے ویڈیو دیکھ دیکھ کے شوق کیا ہے چھ سات مہینے ہو گیا اور بات سولیں کدھر اتا رہا تھا آپ کو مین کے اوپر ہے کراچی روڈ پہ آتا نامارا پانا اور پھر ادھر سے لوڈ کر کے کراچی لے جائے گی نا اور یہ روڈ ہے بات سولہ ہیدھر بورڈ دے کہ روگیا ہوگا آپ کے سامنے آپ نے پھر آئے تھے ان کو آپ سے بات کر رہی انہوں نے یہی پہتا رہا ہے انہوں نے ان سے پوچھتے کہاں سے آئے ہیں مندرے لیے ہیں ماشاءاللہ پیور چیزیں اور یہ لے کے جا رہے ہیں اسلام علیکم بھئی کیا آلے بھئی ٹھیک ہو آپ کا نام کیا ہے محمد علیم بھئی آپ کا بھئی آپ کا حماد حسین اچھا آپ کہاں سے آئے ہو وزیر آباد کون سے کہاں سے وزیر آباد کے پاس صدرہ سے آئے ہیں اچھا آپ جناب میں ڈسکا سے آئے ہوں جام کے چیمہ سے اچھا کتنا عرصہ ہوگا ہے ویڈیو دیکھ دیکھ کے شوق کیا ہے یہ تقریباً کوئی دو سال سے شوق پیدا ہوا تھا بڑی مشکل سے پلان بنائے اچھا ماشاءاللہ آپ کو کتنا عرصہ ہوگا ہے ویڈیو دیکھ دیکھ کے دو سال ہوگے ہیں اور انہوں نے لیا ہے اور بھی مہمان ہیں ان کی ویڈیو شام کو بنائیں گے انہوں نے کافی مندرے لیا ہے کسی نے تیس لیا ہے کسی نے بیس لیا ہے کسی نے چالیس لیا ہے آج کون سے منڈے کیا تھی آپ نے ناڑی پارل ناڑی گاؤں میں لگتی ہے یہ شہر میں لگتی ہے اور آپ کو ہر چیز کے سہولہ ملی ہے نا بھئی کسی قسم کا مسئلہ پرشانی ہوئے تو آپ بتا سکتے ہیں اور گاڑی ہماری تھی اور ان کے جانور لوٹ کار کے ادھر سے لے کے آئیے ابھی گاڑی بھیج رہوں ان کے ساتھ اڑے پہ ان کو گاڑی دوسری کے اوپر بٹھا کے آئے گی بس پہ اور بس والا پانٹ پانس ورے پہ کراہ لے گئے کیونکہ ان کے جانور کام ہے نا باقی جو سپیشل کرانا چاہتے وہ بھی ہوتی ہے اور ان کے جانور علاق علاق نشانیہ لگا رہے ہیں آپ کے کتنے ہیں پانچ بھئی آپ کے کتنے ہیں یہ میرے بھی پانچ 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 انہوں نے لیے اور یہ بس پہ لے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ کراہ کم لگتا ہے نا اس وجہ سے باقی اور جو مہمان ہے ان کی ویڈیو علاق بنائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آئے ادھر سابر گوڑ فارم پہ ڈیرہ غزی خان میں الحمدللہ بہت اچھا ماحول ہے بہت سستہ مل رہے مال مویشی ہم نے بیس لیے پشاور لے کے جانے جس بھائی کو بھی چاہیے ادھر سابر گوڑ فارم پہ آ جائے اور سستہ مال لے کے جائے اور اچھا تندرست مال لے آج ہی یہ گاڑیاں مارے اسی گاڑی پہ لوٹ کریں گے پشاور کون سے جگہ لے جاؤ گے پشاور ہم کوارٹ روڈ کمردین گڑی میں اچھا کتنا عرصہ ہوگی میرہ تو سال ہوگی آپ کا ویڈیو دیکھ دیکھے شوک بہت آئے اور ابھی اپنا فارم بنایا ہے موٹر وی کے ساتھ سرویس روڈ پہ گڑی موگی ماشاءاللہ مہمانہ ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں اور بکریاں بلیئے ہیں انہوں نے اور بریڈر بلیئے ہیں تو ان سے پوچھتے کہاں سے ہیں اسلام علیکم سر کیا آلے ٹھیک ہو ٹھیک ہو اللہ دی رحمت دعا سکر آمل باکس بیٹ میرہ عزاز سے اور یہ جی جناب راجنپوری بکریاں اور بکرے تین بیتل ہیں اور تین راجنپوری اور ایک بچوں علی بکریاں اور مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں اسلام علیکم سر موالیکم السلام میرا نام مرزا احسن اسلام آئے ہیں اسلام آباد شہزار ٹاؤن میں آپ کو تقریباً دو سال سے آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں اور تقریباً آپ کی ڈیڑھ سال سے میں نے کوئی ویڈیو چھوڑی نہیں سب سے پہلے جیسے ہی آتی ہے پہلے دیکھتا ہوں اور ماشاءاللہ سے بہت مزہ ہے ادھر آکے بڑے خوبصورت اور مزے کے جانور ہیں ماشاءاللہ سے یہ دو بھی پکڑے میں دو باقی بیس پیچھے کھڑے میں وہ آپ کا دل کرے تو ویڈیو بنا کر ڈالیں ٹھیک ہے بڑی مہربانی اسلام علیکم بھئی والیکم اسلام جی الحمدللہ آپ کا نام کیا سر میرا نام محمد رضا گجرانوالا سے آئے ہم گجرانوالا کون سے کہا سر گجرانوالا شہر سیٹلائٹ ہوں نرسری تقریبا تین چار پانچ سال ہو گئے آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پہلے بھی آپ کے ساتھ رابطہ ہو جانور بغیرہ لے رہے تھے اور ابھی بھی آپ کے ساتھ لے کر جانور یہ سارے جانور لیے جی بلکل ایک بھی جانور میں کوئی مسئلہ نہیں اور مہمان نواز ان کی اچھی سونے بیٹھنے کا ان کا اچھا انتظام ہے ہم صبح فجر کے ٹائم پہنچے تھے اور انہوں نے ادھر سے گاڑی کے پاس پک کیا اور اب گاڑی جانور لڑ کروا کے انہوں نے چھوڑ جانے کے لیے کہا اچھا تعاون کیا انہوں نے ہمارے ساتھ بھئی آپ کسی قسم کا مسئلہ نہیں سر مجھے مجھے تو ڈی جی خان شہر بہت پسند آیا